دوستو آپ نے یہ بات اکثر اپنے دوستوں سے سنی ہوگی کہ ہستمیتھن ایک نورمل چیز ہے جوانی میں نہیں کروگے تو کب کروگے اگر نہیں سنی ہے تو جوانی میں قدم رکھتے ہی سنوگے ہستمیتھن کے سچائی کیا ہے اور یہ آپ کی لائف کو کیسے چینز کرتا ہے میں آپ کو اس کہانی کے ذریعے بتانے والا ہوں محیش اور ہیمانشو نام کے دو دوست ہیں دونوں ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے اور کھیل کود اور مستی کے علاوہ انہیں کچھ پتا نہیں تھا محیش ابھی چھوٹا بچہ تھا اور اسے بری عادتیں نہ لگے اسی لئے اس کے پاپا نے اسے اب تک موبائل نہیں دیا تھا لیکن محیش کا بڑا بھائی ویجے کولیز میں تھا اور اس کے پاس ایک سمارٹ فون تھا ایک دن ویجے کو اس کے برٹھڑے پہ نیا فون مل گیا اور پھر اس نے اپنا پرانا فول انماری میں رکھ دیا اور پھر کس دنوں بعد جب گھر میں کوئی نہیں تھا تب محیش نے گینٹ کھیلنے کے لیے ویجے کا پرانا فول انماری سے نکال لیا محیش نے کسی طرح فون چالو کر لیا اور اسے ایکشن سمجھ میں نہیں آ رہے تھے اسی لئے وہ فون کی گیلری میں چلا گیا اور وہاں پر اسے پورن ایکٹریس کی کافی ساری نیوڈ فوٹوز ملی دوسرے دن محیش وہی فون سکول لے گیا اور یہ فوٹوز اس نے ہیمانشو کو دکھائی پھر دھیرے دھیرے سیکس کی اور ان کا من اٹریک ہونے لگ گیا اور ایک دن محیش نے گھر پہ ہست میتھن کر لیا یہ ایکسپیرینس جب اس نے ہیمانشو کو بتایا تو اسے بھی رہا نہیں گیا اور پھر ہیمانشو نے بھی کہیں سے فون فلم کا انتظام کیا اور لائف میں پہلی بار ماشٹروبیٹیا دو سال تک دونوں کی لائف ایسی ہی چلتی رہی پھر جب دونوں کولیز میں آئے تو ہیمانشو آگے کی پڑائی کے لیے یوکے امریکہ چلا گیا جبکہ محیش نے اپنے شہر کے کولیز میں ہی ایڈمیشن لے لیا کولیز میں آنے کے بعد پورن سیکس اور ماشٹروبیشن کو لے کے محیش کا نولیز ایسے بڑھتا گیا جیسے انسٹا پہ جنڈی پوسٹ ڈالنے کے بعد لڑکیوں کی فین فالوئنگ بڑھنے لگی ہے دیرے دیرے وہ الگ الگ طرح کی پورن موویز کا شوکین ہو گیا کولیز میں آنے کے بعد اس کے کافی سارے دوست جرور بنے پر وہ سب بھی پورن اور ماشٹروبیٹ کے گرو گنٹال کہلانے لائک ہی تھے گلت سنگت میں پڑھنے کے بعد اب محیش کو یہ بھی پتا چل گیا کہ انٹرنیٹ پر پورن ویڈیوز کیسے سرج کرتے ہیں پر اب دیرے دیرے محیش ان سبجیک میں اتنا گہرا ہوتا گیا کہ اسے کئی بار تو ماشٹروبیٹ کرنے کے لیے کوئی مووی بھی نہیں دیکھنی پڑتی تھی کولیز کی کسی میڈم یا فیر کلاسمنٹ کو ایمیزن کر کے وہ ماشٹروبیٹ کر لیتا تھا اور کئی بار تو اپنے دوست ہیمانشو کو بھی یاد کرتا تھا کہ یو ایس میں تو جرور کسی گوری کے ساتھ مزے لے رہا ہوگا اور یہی سوچ کے کئی بار وہ ماشٹروبیٹ کر لیتا تھا کولیز ختم ہونے کے بعد اب اس کا سٹرنگلک پیریڈ شروع ہو چکا تھا اب اسے اپنے لیے ایک صحیح جوب ڈونڈنی تھی پر اس کی ڈگری اور پاسنگ مارس اچھی جوب کے لیے پراب نہیں تھے حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کی آخری میں اسے ایک چھوٹی سی کمپنی میں سٹور انچارز کا کام کم سیلری پر کرنا پڑا جو جوب اسے مل گئی لیکن لائف کے اصلی سٹرنگل تو اب شروع ہونے والی تھی اپنے سکول لائف میں مہیش ایک انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ تھا لیکن پھر دیرے دیرے اس کا کونفیڈنس لو ہوتا گیا اس کے مارکس بھی کم آنے لگے اس کا پڑھائیس سے فوکس ہٹتا گیا اسے لگتا تھا کہ شاید کلیج کے بعد جوب لگتے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا پر ایسا نہیں ہوا جوب لگنے کے بعد اس کی پروگلم اور بیبت سے بطر ہو گئی وہ اپنے کام میں اکثر چھوٹی چھوٹی گلتیاں کرتا تھا جس کی وجہ سے پورے دن میں کام کرنے کے بعد بھی اس کا کبھی پرموشن نہیں ہوا اور اسی لیے اپنے ورک ایکسپیجنس کو اپنی ڈال بنا کے وہ زیادہ سیلری کے چکر میں ایک کے بعد ایک جوب بدلتا گیا حالانکہ پھر بھی اس کے سیلری میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں آیا لیکن ایک دن اسے مائلتی نیشنل کمپنی میں جوب مل گئی پوسٹ کچھ خاص نہیں تھی پر کرنٹ جوب سے تھوڑی زیادہ سیلری مل رہی تھی اسی لیے اس نے ہاں بول دیا بس اب وہ کسی طرح سے اس کمپنی میں دن کاٹ رہا تھا تاکہ ایک بار پھر یہاں سے ایکسپیجنس سیٹیفیکٹ لے کے وہ کسی اور کمپنی میں جا سکے پھر ایک دن وہ آفیس میں کچھ کام کر رہا تھا کہ تب ہی نئی منیجر اس کی ڈیکس کے پاس آئی اور کہا کہ یہ کام بہت امپورٹنٹ ہے شام تک کمپلیٹ کر دینا اور ہر بار کی درہیں اس بار بھی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ایکسائٹیڈ ہو گیا اس بار ایکسائٹمنٹ اتنی بڑھ گئی کی وہ سیدھا آفیس کے باثروم میں گیا اور اس میڈم کو یاد کر کے ماسٹر بیٹ کیا جب محیش واپس اپنے ڈیسک پر پہنچا تو وہاں اس نے اپنے پرانے دوست ہیمانشو کو دیکھا اور محیش کو اتنا بڑا جھٹکا لگا مانو جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتوڑے سے وار کیا ہو کیونکہ ہیمانشو کافی ینگ دکھ رہا تھا ہیمانشو اور محیش کی عمر میں صرف ایک دو مہینے کا فرق تھا لیکن آج اتنے سالوں کے بعد جب دونوں ملے ہیں تو ہیمانشو کی پرسنیلٹی کو دیکھ کر کوئی بھی یہی نہیں کہہ سکتا کہ اس کی عمر پچیس کے آس پاس ہونی چاہیے وہیں دوسری اور محیش کی عمر پینتیس سال تھی اسے دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ اس کی عمر چالیس کے اوپر ہو گئی ہے محیش کو یہ چمتکار سمجھ نہیں آیا اس کے دماغ میں کافی سارے سوال گھوم رہے تھے کہ تب ہی محیش کو بتا چلا کہ ہیمانشو اسی کی کمپنی میں ریجنلٹ مینیجر ہے اور اتنا سننے کے بعد آپ محیش کے دیرز کا بان ٹوپ چکا تھا لنچ بریک ہوتے ہی محیش کے ساتھ کھانا کھانے کے بہانے ہیمانشو کے آفیس میں گیا اور جب دونوں وہاں اکیلے تھے تب اس نے ہیمانشو سے پوچھ لیا ارے یار یہ کیسا چمتکار ہے ہم دونوں کی عمر تو قریب قریب سمان ہے تو پھر میرے چہرے پر جھوڑیاں اور تیرے چہرے پر یہ چمک کیسے ہے مجھے تو سینئر سے بات کرنے سے بھی ڈر لگتا ہے اور تُو سبھی سینئر کے سامنے بینا ڈرے ایک دم آرام سے بات کر لیتا ہے ہیمانشو کو پہلے سمجھ نہیں آیا کہ محیش آکر کیا بات کر رہا ہے لیکن جب باتوں باتوں میں محیش اپنے موبائل میں سکول کے کچھ پرانے ٹیچرز دکھا رہا تھا تب ہیمانشو کا دھیان کچھ ایڈلٹ ویڈیو کلپس پر گیا اور ایک سیکنڈ میں ہیمانشو محیش کی بات اور اس کی پروگلم کو سمجھ گیا اور پھر ہیمانشو نے اسے اپنی پوری کہانی بتائی ہیمانشو نے کہا کہ جب وہ امریکہ گیا تب اسے بھی یہی لگا تھا کہ آپ پورن فلم دے کے جو چیزیں وہ ایمیزنگ کی دنیا میں کیا کرتا وہ آپ حقیقت میں کرے گا لیکن جب وہ امریکہ پہنچا تو اسے سمجھ آیا کہ وہاں ہر کوئی انڈیا اور انڈین کلچر کو بہت رسپیکٹ دیتا ہے لوگوں سے گلنے ملنے کے لیے ہیمانشو نے بھی انڈیا کے کلچر اور اس کے اندھیاز کے بارے میں سٹیڈی کیا اور دھیرے دھیرے اس کا دھیان ماشٹر بیٹ سے ہٹ گیا اور یوگ میڈیشن اور لائف سٹائل گول پہ چلا گیا اور پھر اس نے پورن اور ماشٹر بیٹ جیسی چیزوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الویدہ بول دیا محیش نے جیسے ہی ہیمانشو کی باتیں سنی تو اسے اپنے کولیز کے دن یاد آگئے جب اس کے کچھ دوست اسے ماشٹر بیٹ سے دور رہنے کی سلاہ دیتے تھے جب اسے سمجھ میں آ رہا تھا کہ آکیر کیوں جو لڑکا سکول میں ایک بریلینٹ سٹوڈینٹ تھا اسے کولیز میں صرف پاسنگ مارس لے آنے کے لیے کافی سٹرگل کرنا پڑتا تھا محیش ابھی اپنی پاسٹ لائف میں کھو گیا تھا کہ تب ہی اس کے ایک آواز سنائی دیتی ہے ارے ہیمانشو آپ یہاں پہ ہو میں تو آپ کو کب سے ڈونڈ رہی تھی محیش پیچھے مڈ کر دیکھتا ہے تو یہ وہی نئی میڈم تھی جسے دیکھتے آج صبح وہ ایکسائٹیٹ ہو گیا تھا اس میڈم کو ہیمانشو کے ساتھ ایسے فرنکلی بات کرتے ہوئے دیکھ کہ ہیمانشو کو تھوڑا عزیب لگا پر اپنے لوہ کانفیڈنس والے نیچر کی وجہ سے ہیمانشو سے کچھ نہیں پوچھا گیا لیکن تبھی ہیمانشو لیکن تبھی ہیمانشو نے سامنے سے اس لڑکی سے انٹرڈکشن کروایا ہیمانشو نے کہا کعویا یہ ہے میرا بچپن کا دوست محیش اور اتنا سننے کے بعد محیش کے پیرو تلے زمین کھسک گئی تو دوستو یہ صرف ایک کہانی تھی پر کیا آپ کو نہیں لگتا یہ کہانی آپ میں سے کئی سارے لوگوں کی لائف سے ریلیٹڈ ہے آپ نے بھی اپنی لائف میں ایسا کچھ انوبہوتو کیا ہی ہوگا اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ محیش کی طرح اپنی زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہیمانشو کی طرح صحیح وقت پہ اپنی لائف کو پٹری پر لانا چاہتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کہانی سے آپ کی لائف میں تھوڑا سا بدلاب آیا ہو تو اس کہانی نے آپ کو تھوڑا بھی موٹیویٹ کیا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور اگر اچھے لگی ہو ویڈیو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں اگلی کسی فٹنس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں جائے ہم جائے بھارت